بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز میں ہوں ہرمالیسٹ اسحاق فررخ آج کی ویڈیو ان بین بھائیوں کے لیے جن کا گلہ خراب رہتا ہے گلے کے اندر ہر وقت درد ہوتا رہتا ہے کوئی بلگم گرتا رہتا ہے یا ان کے ٹانسز ہوتے رہتے ہیں اور خاص کر جیسے یہ ابھی پالوشن بہت زیادہ ہے پالوشن کے دنوں میں ان کا گلہ خراب رہتا ہے کسی باہر نکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو گلہ خراب ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے اگر ایسی کوئی بھی کنڈیشن آپ کو ہوتی ہے جو گلے سے ریلیٹڈ ہے اگر ٹانسز پڑے ہوں گے تو میں اس کے لیے ایک ویڈیو بناوں گا اس کا لینک جو ہے نا آپ ذرا دیکھ لیجئے اگر ٹانسز کے ساتھ سے ہوگا وہ گلہ خراب کسی کا اگر بہت زیادہ ہو تو جو ویڈیو میں بناوں گا دوسرے گرارے کرنے والی اس کو لازمی دیکھئے گا میں ہنڈر پرسنٹ کہتا ہوں بہت دعوے نہیں ہوتے لیکن الحمدللہ اس میڈسنز کے اتنے کہ میرے پریکٹیکال ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں کہ جن کو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا نا کہ آپریشن کے بغیر کچھ چارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شفاہ دی کہ ان کو آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں پڑی وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا گرارے کرنے والی ہوگی تو آج کے جو ویڈیو ہے وہ گلہ خراب کے لیے ہے کہ جو آپ باہر نکلتے ہیں باہر واپس آتے ہیں گلے میں درد ہو رہا ہوتا ہے گلے میں بلگم جبری ہوتی ہے اور اس کے بعد نزلہ ہونے والا ہو جاتا ہے ایک وہ جو عام پنجابی زبان جو آ کر کہتے ہیں سار دی میرے تھے کانڈ گیا ہویا درد ہو رہی کہتے ہیں ایک الفاظ ہوتے ہیں میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں تو ایسی اگر کوئی کنڈیشن ہو تو جو میں چیزیں بتانے لگا ہوں آپ کو یہ صرف تین چار چیزیں ہیں ان کو گھر میں بنا کر رکھ لیں واپس آئیں آپ ان کو تھوڑا سا چوس لیا کریں گے آپ کے پیسے بان جائیں گے کیونکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے جو میں وڈیوز بناتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کے پیسے نہ لگیں کیونکہ آپ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس وہاں پر جا کر انجیکشن لگواتے ہیں یا کوئی میڈسنز لیتے ہیں آپ پھر ٹھیک ہوتے ہیں بھائی باہر تو جانا ہے پولوشن تو ہمارے ختم نہیں ہو رہی کتنے کے دن آپ میڈسن لیتے رہیں گے کتنے کے پیسے آپ لگاتے رہیں گے وہی پیسے اپنی خورات پر اپنے بچوں پر لگائیں آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ آپ بنا کر رکھ لیں گھر میں کوئی بھی ہوگا ماں ہے بہن ہے بیٹا ہے بیٹی ہے کچھ بھی ہے اس کو کہیں بیٹا تھوڑا سا موں میں ڈال کے چوس لے اس کو چوسیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ صاف ہو جائے گا گلہ ان کا اور ان کو صبح کو جب اٹھیں کہ کوئی درد نہیں ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پرولم نہیں ہوگی نزلہ جو کام ہے تب بھی ٹھیک ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ مجھے تو جو ہے ایسو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ فیملی میں چلنے والی ہیں فیملی میں دیکھنے والی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو روز مرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل آنا اس پر میں ویڈیوز بھی بناتا ہوں میڈیسن انسان کو بڑی بیماریوں کے لیے کھانی چاہیے جیسے میں گردے کے لیے ٹیٹمنٹ کرتا ہوں کہ گردے ڈلائسز ہوتے ہیں ان کے لیے میں کرتا ہوں ریڈ کی ہڈی کا کسی کا پرولم ہے اس کے لیے میڈیسن میں دیتا ہوں اگر کسی کو سکن کا ہے خارش نہیں ختم ہو رہی سورائسز ہے اس کے لیے میں میڈیسن دیتا ہوں یعنی کہ میں بڑی بیماریوں دیتا ہوں آپ یقین جاری ہے میں چھوٹی بیماریوں میں جلدی میڈیسن نہیں دیتا ان کو میں یہی کہتا ہوں بھائی یہی یہ کرچ کریں الحمدلہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں اس کو استعمال کریں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اگر کوئی چھوٹی موٹے جو گلے ملے خراب ہوتا ہے جس کے لیے وہ نہیں رہیں گے آپ نے صفوف ملٹھی لینا ہے سو گرام صفوف یعنی کہ ملٹھی کو پیس لیں گے اس کا صفوف جہاں نا وہ آپ نے لے لینا ہے سو گرام کاکڑا سنگی آپ نے لینی ہے پچاس گرام اب کاکڑا سنگی جو ہے نا وہ ایک جیسے آپ کھاتے ہیں نا رول خوتا ہے جو بچے پاپڑ کھاتے ہیں گول والے لمبے سے ایسے کر کے ہوگی بھی اس کو آپ نے نا صاف کالنا اندر اس کے جالا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے اندر سے صاف کالنا دیکھیں وہ خود بنائیں گے پچاس گرام ہے اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے وہ سستی زدوائی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح صاف کالنا ٹھیک ہے اور لونگ لینے ہے پچیس گرام تین چیزیں صفوح ملٹھی سو گرام کاکڑا سنگی پچاس گرام لونگ پچیس گرام مصری سو گرام یہ اس کے اندر ڈال لیں پیس لیں ان کو بری کر لیں جو کاکڑا سنگی ہے نا اس کو آپ نے یہ کہنا ہے جب صاف کالنا تو تھوڑا سا طوے کو پر رکھ کر آپ نے ٹوٹے ہوں گے ٹکڑے ہوں گے اس کو تھوڑا سا طوے کو پر رکھ کر آپ نے ہلکا سا اس کو نیچے سے جلا کے ہلکا سا حلال ہے زیادہ بھوننا نہیں ہے ہلکا سا تھوڑا سا پیس کے رکھ لیں لو جناب جب بھی آپ باہر جاتے ہیں پالوشن میں گئے ہیں آنکھوں میں آپ کے جلن ہونے لگی ہے واپس آئیں ہیں گلہ خراب ہو رہا ہے برادر آ کر اس کو تھوڑا سا لے موں میں رہا کے چوزتے رہیں انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا ڈسپینسر کے پاس جاتے ہیں یا کچھ سیرپ لیتے ہیں جا کر اس کو سیرپ لیتے ہیں آپ کے دو ڈھائی سو روپیہ ایک مرتبے لگائیں گے اگر آپ تو آپ کی پوری فیملی کے کام آئے گا آپ کے بچوں کے بھی کام آئے گا ورنہ کیا ہوگا آج اس بیٹے کو پرولم ہے اس بہن کو پرولم ہے آج مجھے پرولم ہے آج بیوی کو پرولم ہے تو کیا ہوگا آپ ڈاکٹر کو بار بار پیسے دیتے رہیں گے یہ ایک مرتبہ پیسے لگائیں گھر میں رکھ لیں کسی بھی بچے کا گلہ خراب ہو اسے کو جی چوسے انشاءاللہ تعالیز اس کا گلہ ٹھیک ہو جائے کرے گا ٹھیک ہے جی اگلی ویڈیو جو میری ہوگی وہ ہوگی جن لوگوں کا گلہ پک جاتا ہے ٹانسلز بڑے ہو جاتے ہیں کوئی چیز نگلی نہیں جاتی اس پر گرارے ہوں گے اس کو بھی ساتھ لے لیجئے اگر آپ گھرارے بھی کریں اور ساتھ یہ والی چوسیں دعای جو میں نے بتائی ہے آپ کو تو سارے انشاءاللہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے آپ گھر میں ہی شفاع جاب ہوں گے لیکن آپ یقین جانئے میں آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں لے کر آتا ہوں جب آپ ٹھیک ہوں استعمال کریں تو میرے لئے دعا ضرور کریں اللہ رب العزت ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہم سب کو اپنی خوشیہ نصیب فرمائے تینکو سو مکھ اللہ حافظ